مولیم انسانیت ہوں لاکھوں درود اس آقا پر بودھ لاکھوں جس نے توڑ دیئے انسانوں کو دیا پیغام سکون دل لاکھوں جس نے جوڑ دیئے دل لاکھوں جس نے جوڑ دیئے علی وقار ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے خیر البشر نبی مقرم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام انبیاء اکرام نے اپنے ادوار میں خدا کی وحدانیت اور حق و صداقت کا درس دیا وہ سب معلیم ہی تو تھے لیکن فقر انسانیت تانزار مدینہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لئے ایک عظیم اور مثالی معلیم بن کر تشریف لائے علی وقار چالیس سال کی عمر میں جب آپ کو پوری انسانیت کو راہ ہدایت دکھانے کی ذمہ داری سو بھی گئی تو آپ گارے ہیرہ سے ایک راہ بس پی روپی کا لازی خلق کائے ایسن اس کا اکینیا لے کر نکلے جس نے انسانی تہذیب کے ترینے ہی بدل دئیے علی وقار آپ کی بارگاہ نسبت سے زمین اور چمن بنے اور آپ کے نالے نے پاک کے بوسا سے آسما ملن ہوا علی وقار آپ نے ارکن کے گھر سے علم کا دیب جلایا اور صوفہ کے چبوترے سے پھوٹنے والی روشنی نے پوری کائنات کو اجالہ کر دیا علی وقار مولیم انسانیت نے مسجد نبوی کو صرف نماز ادا کرنے کے لئے مقتصنا کیا تھا بلکہ یہ آئین اسلام کی پہلی درسگا تھی جہاں اخلاق سکھائے جا رہے تھے جہاں موشرت سکھائی جا رہی تھی جہاں عابد تیار ہو رہے تھے جہاں سابر تیار ہو رہے تھے جہاں زاہد تیار ہو رہے تھے جہاں زالان تیار ہو رہے تھے وہاں مسوات کا وہ روح منظر بیچھا گیا علی وقار وہ جہ ابو بکر گارے سون میں آپ کے آنک سے آنسو حضور کے نورِ انور پر گیرا تو آپ نے فرمایا حضور ساپ نے ڈھس لیا درد کی شدت ہے باؤ اس لیے نہیں ہٹایا کہ آپ کے آرام میں خلل نہ آ جائے علی وقار وہ تھے عمر جس نے آجھی دنیا پر حکومت کی پیون لگے کپڑوں سے زمین پر بیٹھ کر سارے فیصلے کرتے تھے علی وقار وہ تھے عثمان جن کے بارے میں آپ نے خود فرمایا کہ عثمان سے تو فرشتے بھی ہیا کرتے ہیں علی وقار وہ تھے حضرت علی جن کی زلفکار کے سامنے کسی کافیر کے کھڑے ہونے کی ہمت نہ تھی علی وقار قرآن مجید میں سات سو پچاس مرتبہ صحابہ کو کہا گیا کہ یہ میرے نبی کی ہی تربیت ہے ازواج متحران کی کتار میں میرے نبی کی ہی تربیت ہے فاطمہ کا سب ربھی میرے نبی کی ہی تربیت ہے ارے حسین کا کربلا میں سر کٹا دینا بھی میرے نبی کی ہی تربیت ہے علی وقار میرے نبی نے مسجد نبوی کو علی وقار میرے نبی کی تئیس سالہ ترسو ددریس کا یہ نتیجہ نکلا کہ جب اینا نے نبوت ہوا تو ایک بھی مسلمان نہ تھا لیکن جب پیارے نبی اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تب ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ آپ کے قدموں میں تھے اور مولی میں انسانیت کی تربیت تھی کہ تربیت تھی کہ لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے والے عورتوں کی حرمت کے محافظ بنے اور بدھوں کو پوجھنے والے قل ہو اللہ آہد کا نعرہ لگانے لگے حضور آئے تو صدر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بے نور کے چہرے پر نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا وما لئینا اللہ بلک شکریہ شکریہ